السلام علیکم ناظرین ناظرین آج جو فلم پیش خدمت ہے یہ 1966 میں ریلیز ہونے والی گیارمی فلم تھی اور اس فلم کا نام تھا ماجیدی جٹی شہین فلم کارپوریشن کے بینرز تلے تیار اور ریلیز ہونے والی اس فلم کے سرمایہ کار غلام حیدر لون تھے فلم کے مصنف وارث لدھیانوی تھے جبکہ ڈائلاغ اور سکرین پلے ریاض شاہد نے لکھے کیمرامین بابر بلال نے اکس بندی کا کام مکمل کیا یہ فلم شہنور سٹوڈیو لاہور میں تیار کی گئی اداکاروں کے بارے میں بتانے سے پہلے میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانے کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن پہ ضرور کلک کیجئے تاکہ ہمارا آنے والا ہر نیا ویڈیو آپ تک پہلے پہنچے اس فلم میں کن اداکاروں نے اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے آئیے دیکھیں فلم کے اداکاروں میں ٹائٹل رول میں شیری سدھیر فردوز مزر شاہ آصف جاہ فضل حق سکے دار گلریز آصفہ فریدہ ابو شاہ اور ان کے ساتھ سلطان رائی بطور ایکسٹرا شامل تھے اس فلم کی مسیقی میں کون کون حصہ دار تھے آئیے آپ کو بتائیں نسیم بیگم آئرن پروین اور روشن کے گائے تمام گانوں کی شاعری بابا عالم سیح پوش نے کی اور ان تمام گانوں کی موسیقی تفیل فاروقی نے ترتیب دی ان میں نسیم بیگم نے چار اور روشن نے دو سولو گیت گائے جبکہ نسیم بیگم اور آئرن پروین نے دو دو گانے گائے اب آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں اس فلم کے گانوں اور ان کو گانے والے گلوکاروں پر آٹھ گانوں پر مشتمل اس فلم میں نسیم بیگم کے بڑے منڈے اس پینڈ دے ہائے تے میں نو میرا نا پوچھ دے یہ گیت اداکارا فریدہ پر پکچرائز ہوا یہ گیت اداکارا شیری پر اکس بند کیا گیا میرے ماہی نے تسیلے پائی ارضی اللہ منظور کرے یہ گیت بھی اداکارا شیری پر فلم آیا گیا میرے ماہی نے تسیلے پائی ارضی اللہ منظور کرے بھی اللہ منظور کرے بھی اللہ منظور کرے ٹانگا آ گیا کچیریوں خالی تیسہ جنانوں قید بول گئی یہ گیت بھی اداکارا شیری پر شیری پر شوٹ ہوا روشن کے ہٹ کے لڈی او نادر ہو گیا نمبردار یہ گیت اداکار آصف جا پر پکچرائز کیا گیا سنو بھئی لوگ کو زخمی کولو آج ایک نمی کہانی نسیم بیگم اور آئرن پروین کے لگے مکھ تیرا ہور ہور میں نکڑیے یہ گیت اداکارا شیری اور فردوس پر اکس بند ہوا پاکے چانجران اڑیوں نی میں لائے جدو ٹھمکے یہ گیت بھی اداکارا شیری اور اداکارا فردوس پر فلم آیا گیا ناظرین یہ فلم اٹھارہ فروری انیس سو چھے سٹھ بروز جمعہ کو نمائش کے لیے پیش کی گئی مگر شاید اپنی کمزور کہانی اور کمزور ڈیریکشن کی وجہ سے کسی بھی درجہ بندی میں جگہ نہ بنا سکی ہو سکتا ہے اس کی ناکامی کی وجہ اس کا میوزک بھی ہو لیکن یہ فلم ماضی کی گرد میں گم ہو گئی تو یہ تھا فلم ماجیدی جٹی کا ایک مختصر ریبیو امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجئے کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے اور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اس کے ساتھ ساتھ گلفام کو اجازت دیجئے اگلے ویڈیو میں ایک نئی فلم کے ریبیو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ